بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پچاسوں پارٹ پیج نمبر اکاون آج پڑھنا سیکھیں گے اور ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے سب سے نیچے پارا گراب ان میں سے اکثر تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں کوئی ڈنگ مار کر بدن میں ایسا زہر چھوڑ دیتا ہے کوئی ڈنگ مار کر بدن میں ایسا زہر چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی کاٹ کاٹ کر سجا دیتا ہے مگر سچ پوچھو تو ان نقصانوں کے ساتھ بہت سے فائدے بھی پہنچاتے ہیں جن سے کوئی اور فائدہ یا آرام نہیں جن سے کوئی اور فائدہ یا آرام نہیں وہ گندی اور غلیظ چیزوں کو کھا کر ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں اور اس خدمت کے باعث ہمارے واسطے خدا تعالی کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہوتے ہیں اور اس خدمت کے باعث ہمارے واسطے خدا تعالی کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہوتے ہیں بن ہڈی کے بن ہڈی کے ایسے جانور جو ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے ہیں بن ہڈی کے ایسے جانور جو ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے ہیں ان میں سے ریشم کا کیڑا ہزاروں لاکھوں روپے کا ریشم بنتا ہے ان میں سے ریشم کا کیڑا ہزاروں لاکھوں روپے کا ریشم بنتا ہے جس سے نفیس اور قیمتی کپڑے بنے جاتے ہیں ہمارے مذہب میں عورتوں کو خالص ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے مگر مردوں کو نہیں ہمارے مذہب میں عورتوں کو خالص ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے مگر مردوں کو نہیں ہاں آدھا ریشم اور آدھا سوت ہو تو مذائقہ نہیں ہاں آدھا ریشم اور آدھا سوت ہو تو مذائقہ نہیں شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں جو بڑی قیمتی اور بہت مفید شئے ہے موم بھی انہی کے چھتے سے نکلتا ہے شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں جو بڑی قیمتی اور بہت مفید شئے ہے موم بھی انہی کے چھتے سے نکلتا ہے یہ بھی ہمارے بہت کام آتا ہے یہ بھی ہمارے بہت کام آتا ہے بھیڑیں ایک قسم کی مصری بناتی ہیں بھیڑیں ایک قسم کی مصری بناتی ہیں تم نے کبھی کھائی ہوگی تم نے کبھی کھائی ہوگی کئیسی میٹھی ہوتی ہے کئیسی میٹھی ہوتی ہے ان کا چھتہ بھی فائدہ کا ہوتا ہے ان کا چھتہ بھی فائدہ کا ہوتا ہے اسے جلا کر کئی فائدہ مند دواؤں میں ڈالتے ہیں اسے جلا کر کئی فائدہ مند دواؤں میں ڈالتے ہیں لاکھ کے کیڑے سے لاکھ کا رنگ بنتا ہے لاکھ کے کیڑے سے لاکھ کا رنگ بنتا ہے جس سے کپڑے رنگتے ہیں لکڑی کی چیزوں پر خوبصورت رنگ چڑھاتے ہیں لکڑی کی چیزوں پر خوبصورت رنگ چڑھاتے ہیں قرموزی کیڑے سے قرموزی رنگ بنتا ہے جو بہت کام آتا ہے مکڑی بھی بنہڈی کے جانوروں میں سے ہے مکڑی بھی بنہڈی کے جانوروں میں سے ہے مگر نہ وہ تین حالتیں بدلتی ہیں نہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں اس کا سر اور سینہ والا حصہ ایک ہی ہے اس کا سر اور سینے والا حصہ ایک ہی ہے یہ بھی ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے اوپر جالا تنتی ہے یہ بھی ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے اوپر جالا تنتی ہے لیکن افسوس کے بودہ ہوتا ہے لیکن افسوس کے بودہ ہوتا ہے اور کسی کام میں نہیں آ سکتا اور کسی کام میں نہیں آ سکتا البتہ کبھی کسی بیماری میں اسے دواء کے طور پر کام میں لاتے ہیں البتہ کبھی کسی بیماری میں اسے دواء کے طور پر کام میں لاتے ہیں پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق ان میں سے اکثر تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں کوئی ڈنگ مار کر بدن میں ایسا زہر چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی کاٹ کاٹ کر سزا دیتا ہے مگر سچ پوچھو تو ان نقصانوں کے ساتھ بہت سے فائدے بھی پہنچاتے ہیں جن سے کوئی اور فائدہ یا آرام نہیں وہ گندی اور غلیس چیزوں کو کھا کر ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں اور اس خدمت کے باعث ہمارے باستے خدا تعالی کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہوتے ہیں بن ہڈی کے ایسے جانور جو ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے ہیں ان میں سے ریشم کا کیڑا ہزاروں لاکھوں روپے کا ریشم بنتا ہے جس سے نفیس اور قیمتی کپڑے بنے جاتے ہیں ہمارے مذہب میں عورتوں کو خالص ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے مگر مردوں کو نہیں ہاں آدھا ریشم اور آدھا سوت ہو تو مزائقہ نہیں شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں جو بڑی قیمتی اور بہت موم بھی انہی کے چھتے سے نکلتا ہے یہ بھی ہمارے بہت کام آتا ہے بھیڑے ایک قسم کی مصری بناتی ہیں تم نے کبھی کھائی ہوگی کئیسی میٹھی ہوتی ہے ان کا چھتہ بھی فائدہ کا ہوتا ہے اسے جلا کر کئی فائدہ مند دواؤں میں ڈالتے ہیں لاکھ کے کیلے سے لاکھ کا رنگ بنتا ہے جس سے کپڑے رنگتے ہیں لکڑی کی چیزوں پر خوبصورت رنگ چڑھاتے ہیں کرمزی کیلے سے کرمزی رنگ بنتا ہے جو بہت کام آتا ہے مکڑی بھی بن ہڈی کے جانوروں میں سے ہے مگر نہ وہ تین حالتیں بدلتی ہیں نہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں اس کا سر اور سینہ والا حصہ ایک ہی ہے یہ بھی ریشم کے کیلے کی طرح اپنے اوپر جالہ تنتی ہے لیکن افسوس کے بودہ ہوتا ہے اور کسی کام میں نہیں آسکتا البتہ کبھی کسی بیماری میں اسے دواؤں کے طور پر کام میں لاتے ہیں موسیقی